قاضی صاحب نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور ان کو اس پر اپنی رائے ظاہر کرنے کو کہا قاضی صاحب نے کہا مقدمہ یہ ہے کہ ایک شخص کے گھر مہمان آئے تو اس نے ان کی خاطر مدرد کرنے کے لیے اپنے ایک ملازم کو دودھ لانے کے لیے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جا سکے ملازم بازار گیا دودھ خریدا اور پھر دودھ کا برطن سر پر رکھ کر واپس گھر کی طرف چل دیا جس نے ایک سامپ کو اپنے پنجوں میں پکڑا ہوا تھا سامپ کے منح سے کچھ زہر کے قطرے اس دودھ میں گر گئے ملازم نے گھر پہنچ کر دودھ سے کھیر بنائی اور مہمانوں کو کھلایا تو سارے مہمان مر گئے اب اس پورے واقعہ کا اصل قصوروار کون ہے اور ان مہمانوں کے قتل کی سزا کس کو ملنی چاہیے پہلے شاگرد نے کہا یہ غلطی ملازم کی ہے اسے برطن کو ڈھامپ کر لانا چاہیے تھا لہٰذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے اور اس کو سزا دی جانی چاہیے قاضی صاحب نے کہا یہ درست ہے کہ اسے برطن کو ڈھامپ کر لانا چاہیے تھا لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ سزائے موت دی جائے دوسرے شاگرد نے کہا اصل جرم گھر کے مالک کا ہے پہلے اسے خود کھیر چکنی چاہیے تھی پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی قاضی صاحب نے اس کا جواب بھی مسترد کر دیا تیسرے شاگرد نے کہا یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے مہمانوں کی تقدیر میں موت لکھی تھی اس میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرائے جا سکتا قاضی صاحب نے کہا یہ کسی جج کی سوچ نہیں ہونی چاہیے جج اگر فیصلے تقدیر پر ڈالتا رہے تو فیصلے کون کرے گا چوتھے شاگرد نے کہا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر کس نے دیکھا کہ چیل کے پنجوں میں سامپ ہے کس نے سامپ کے مون سے زہر نکلتا دیکھا اگر اس منظر کا گوا ملازم ہے تو وہ گناہگار ہے اگر گوا مالک ہے تو وہ مجرم ہے اور اگر کوئی گوا نہیں ہے تو جس نے یہ کہانی گڑی ہے وہ مجرم ہے قاضی صاحب نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباش دی اور صرف اسے قاضی کے منصب کے لیے اہل قرار دیا